اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کو اسٹر آب ادنان اور آج ہم بات کریں گے ایڈسنس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یوٹیوب کی اٹومیٹک چوائس ایڈسنس ہے آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے تو چلتے ہیں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلی بیسک تو یہی ہے کہ یوٹیوب ایڈسنس یوز کیسے کا کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پتا ہے آپ نے یوٹیوب کے پارٹنر پرگرام میں آپ کا شامل ہونا ضروری ہے آپ کے ایڈسنس اکاؤنٹ ہے گوگل کی پرڈکٹ ہے جیسے کہ یوٹیوب سیپریٹ ہے یہ ایڈورٹائزر سے پیسے لے کے یوٹیوب کو دیتا ہے اور یوٹیوب آپ کو دیتا ہے یہ بھی تیہ کرتا ہے کہ آپ کی جو ارننگ کا سارا حساب کتاب جو ایڈسنس کے پاس ہو وہ ہوتا ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سی پی سے کیا ہے سی پی ایم کیا ہے اور آر پی ایم کیا ہے تو اسی لحاظ سے جیسے جیسے آپ کی ویڈیوز پر ایڈ چلتے ہیں اس کے علاوہ پریمیم میمبر شیپ جوائن فرافلا جس طرح سے ارپی ایم کے اندر ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو ایڈسنس کے ذریعے پیگ جاتے ہیں تو اب دوسرا سوالا ہاؤ ٹو سیٹ اپ چیپ بنائیں کیسے جب آپ اپلیکیشن یوٹیوب کی اپلیکیشن کو جب اپروو کرنے کے لیے جاتے ہیں مونٹیزیشن کے پیج کے اوپر جا کے اپروو آپ اپلائی کرتے ہیں تو تب آپ کو مطلب پہلے تو سب سے پہلے تو آپ نے گیس سٹارٹڈ کرنا ہوتا ہے یوٹیوب کی ترمن کنڈ اپلیکیشن کو جاننا ہوتا ہے وہ تو آپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو سٹیپ نمبر ٹو ہوتا ہے نا اس میں آپ کو مسٹ ایڈسنس ڈالنا ہوتا ہے سٹیپ نمبر ٹو کریٹر نیو آر آپ کے پاس پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو وہ ڈال دیں میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ جو آپ کے پاس پہلی سے اکاؤنٹ ہے وہ آپ ڈال دیں ٹھیک ہے اگر آپ چینج کرنا چاہے تو مونٹیزیشن پیج کے بعد اوپر جا کے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں بھر یہاں چلتے ہیں مونٹیز لگانا ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اب یہاں سے آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس پہلے سے ایڈسنس ہے وہ آپ لگانا چاہتے ہیں یا آپ نیا بنانا چاہتے ہیں نیا بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے میں پھر سے ریکمینڈ وہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر آپ کے پاس پہلے سے بنا ہوا ہے تو ویچھئز گوڈ اور اگر نیا بنائیں گے تو اس میں دو اس سے چار گھنٹے لگ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس تین آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی اس کا حال پہ ہوگا بٹ آپ کو ایڈسنس لگانا ہی پڑے گا سو بہتر ہے کہ آپ ایڈسنس کو بنا کے جو بنا بنایا ہے وہ لگا لیں یا آپ اپروف کروانے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تین سے آٹھ گھنٹے کے اندر کبھی کبھی بارہ یا ایک دو دن لگ جاتے ہیں اپروف ہونے میں لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نیڈ تو پروائیڈ یور پرسنا انفرمیشن جب آپ کا ایڈسنس بن جاتا ہے تو اپنے پرسنا انفرمیشن دینے ہوتی ہے اپنا گھر کا اڈریس دینا ہوتا ہے اپنا پیمنٹ اڈریس یا جہاں پہ آپ پیمنٹ لینے چاہ رہے وہ دے دینا ہوتا ہے اپنی جو میل ایسی دنیوں جہاں پہ ایڈسنس آپ کے ساتھ بات کر سکے ایڈسنس کی ٹیم آپ کے ساتھ بات کر سکے تو سوری یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے گوگل ایڈسنس اس کے بعد جب آپ سب کچھ فٹ کرو تو آپ نے سمیٹ کر دینا وہ آپ کو دوبارہ یوٹیوب کے اوپر لے آئے گا اور آپ ان پروگرس میں چلے جاؤ گے اب یہ میں نیو اکاؤنٹ کے بات نہ کر رہا ہوں اپروو ہو جائے گا تو یہاں پہ ڈن لکھا آ جائے گا اور آپ کی جو اپلیکشن ہے فردر چلے جائے گی اور اگر آپ کے آپ وائی پی پی میں ایکسیپٹ ہو جاتا ہے آپ کا چلے مونٹرز ہو جاتا ہے اور آپ کا ایڈسنس بھی اپروو ہے تو پھر آپ آپ کو کچھ فردر پوئنٹ بھی کرنے ہوں گے پیسے لینے کے لیے آپ کو اپنی ٹیکس فارم بھرنا ہوگا آپ کو اپنی پرسنل انفرمیشن کنفرم کرنا ہوگی آپ کو کوئی اپنا بینک اکاؤنٹ لگانا ہو ہوگا اس کے علاوہ آپ کو پیمنٹ جو سو ڈا ڈا ڈالر کے اس کے ساتھ میٹ کرنا ہوگا چلتے ہیں ان کے پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیکس کے اوپر تو اپنے ٹیکس اب لازمی یہ کر دیا ہے پچھلے سال سے یوٹیوب نے کہ جو اپنی یو ایسے سے انکم کی ہے وہاں پہ اپنے ٹیکس فارم لازمی بھرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی میری سیٹنگ میں جا کے یہاں پہ پیمنٹ اکاؤنٹ ہے پیمنٹ پروفائل ہے یہاں پہ یہ دیکھیں تیسرے نم نمبر پہ ہوگا یوناٹیٹ ٹیکس انفو کو یہاں پہ جا کے اپنی ٹیکس کی انفرمیشن ساری کے ساری بھرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہر آر ایمونٹائزنگ کریٹر اور یوٹیوب ریگارلنگ آف یور لوکیشن ان دا ورلڈ آر کوائیٹ پروائیڈ بلکل ساری دنیا کے آپ جو لوگ ہیں ان کو یہ مسٹ ہو گیا ہے کہ جو پیسے یوٹیوب سے کمارے ہیں یو ایسے سے وہ اس کے اوپر ٹیکس دیں گے تھرٹی پرسنٹ بھی ہو سکتا اگر آپ یو ایسے کی ٹ ہے تو آپ کو کوئیشو نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے فارم وہ بھر دی ہے ٹیکس انفرم تو اس کے بعد ہے کنفرم یور پرسنل انفرمیشن یہاں پہ پرسنل انفرمیشن پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ پہ دیو آپ کا اڈریس ہے وہ کرنا ہوگا آپ کو آئی ڈی کارڈ سے وریفائی بھی کروانا ہوگا تو یہ سب کے لیے ہے وریفائی یور ایڈنٹی آپ پاسپورٹ کے ساتھ بھی اپنی وہ کروا سکتے ہیں مطلب ایڈنٹی ویریفیکشن اور یہ آپ کے فائدے کے لیے ہ ہی رکھا ہوا ہے یوٹیوب میں تاکہ آپ لوگوں کو پیسے دینے میں کوئی گر بڑھ نہ ہو آہا دسیل اونلی ہیپنن ونس یو ارننگ ریچ آہا ہاں بلکل جب آپ کے دس ڈولر ہو جائیں تو ہی آپ پین کے لیے اپلا ہی کر سکتے ہیں آپ آگے پین کی بات بھی کریں گے تو پھر ہی آپ کو یہ انفرمیشن دینی پڑی گی اور پین آپ کے اڈریس پہ بھیجی جائے گی تو جب پین آپ کے اڈریس پہ بھیجی جائے گی تو آپ نے بالکل صحیح اچھے سے وہ دینا اڈریس تاکہ دو سے چار ہفتے میں آپ کے گھر پین پہنچ سکے ادروائز پین پہنچنے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہم کافی گلتیاں کا کرتے ہیں پین کے اوپر بھی ویڈیو ہمارے چینل پر پڑی ہوگی آپ نے لازمی دیکھنی ہے تو اپنے پین بڑے دھیان کے ساتھ وہ جاؤں مطلب کہ وہاں پہ اپنا اڈریس ڈالنا ہے اور جب آپ کے پین پہنچ جائے تو یہاں پہ آپ نے چار ہنسوں کا پین لی لکھنا ہے اور آپ کا ایڈسنس پین ویریفائی� مطلب پیسے لینے کے قابل ہو جائے گا پین ویریفائیڈ ایڈسنس جب آپ کا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے بھرنی ہوتی ہے بینک کے ڈیٹیل اور کافی دفعہ یہ سو ڈالر کے بعد وہ ہوتی ہے کافی دفعہ دس ڈالر کے بعد بھی آ جاتی ہیں تو آپ نے پین اگر آپ کے نہیں آتی بار بار اپلائی کرنے اگر اپنے ڈریس گلت رکھا ہو تو آپ جو ہے نہیں کر سکتے پین کو ویریفائیڈ تو اگر پیمنٹ لینی ہے تو آپ کو پین تو ویریفائی کرنا پڑے گا اور آپ تین دفعہ آپ یہ کر سکتے ہیں جو تھی دفعہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو چینل پہ ایڈز ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور یہ بہت برا ہوتا ہے تو اب تو چلو اب ہو گیا ہے کہ کچھ کنٹریز میں ہمارے جو پاکستان جو کنٹریز میں شامل ہے کہ اگر چار مہینے میں نہیں بھی پین آتی تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو جناب جی ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن ایڈریس پین ویریفیکیشن کے ساتھ اس کو کر کے چینل کو پھر سے مونیٹیج کرتے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا بٹ آ لازٹ ٹو ا ایڈریس سے یوٹیوب نے ایسا کرنا سٹارٹ کرتے ہیں which is good ویریفائن یور ایڈنٹی کر کے اگر آپ کے پین آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ دودھ راز نہیں ہاری مگر یہ چار تین دفعہ اپلائی کرنے کے بعد یہ ہوگا یہ چو چوتھے مینے میں جا کے آپ اس کو ایسے یہ جو ویریفائن یور ایڈنٹی ہے اس کے ذریعے بھی اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کروا سکتے ہیں اور آپ نے جو ایڈنٹی دینی پڑھ گی اور ڈریس دینا پڑے گا اور آپ کا جو ہے جو ایڈز ہیں جو پال سے وہ سارے کھل جائیں گی نیم ایڈریس اور ڈیٹو بس یہ تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور یہ آپ کے آئی ڈی کار یا پاسپور پر لکھے ہوتے ہیں آپ وہاں سے دے سکتے ہیں اور آپ کو ایک میل آئی گی اور اس میل کے بعد آپ اپنی چینل پر دوبارہ سے ایڈ جو ہیں وہ بحال کر سکیں گے تو یہ تو تھا پین کی ساری کہانی اب ہم اس کو فردر لے کے چلے چلیں گے آگے کے پیمنٹ جو ہے جو سیکشن ہے اس میں ہم اپنی پیمنٹ کیسے ا ایڈ کر سکتے ہیں so if you are complete identification in 45 days monetization on your channel will be paused میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں select and set up your firm of payment ہاں یہ ہم نے بات کرنی ہے your first need to meet the payment threshold آپ جانتے ہیں different countries میں different ہے مگر سو ڈالر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پین کیلی ہے نا دس ڈالر دس ڈالر پین کیلی ہے amount very dependent on your location on the currency مگر آپ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم نے threshold دیکھنا ہے payment کا تو وہ 100 ڈالر دولر ہے maximum countries میں اب اسٹریلین ڈالر میں پندرہ ہیں کوئی یورو میں i think 70 ہے so this different ہے once you meet the threshold you can select your firm ہاں اب یہاں پہ آجاتے ہیں آپ check لگا سکتے ہیں electronic funding wire transfer سب سے بہتر ہے ٹھیک ہے تو wire transfer ہی کرنا چاہیے یہاں پہ اپنا bank لگا سکتے ہیں اور پھر اب جتنے بھی آپ کے جیسے بیلنس ہوگا وہاں پہ آپ کا show ہو رہا ہوگا آپ نے یہاں پہ easily آنا ہے یہاں پہ add payment method کرنا اور یہاں پہ اپنی جو bank کے details ہیں وہ بھر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ تب ہی ممکم ہوگا جیسے میں نے پہلے بتایا جب آپ کے پاس 100 ڈالر ہو جائیں اگر آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیسے ہیں تو آپ کے پاس 100 ڈالر کو ہونا ضرور یادر وائز آپ اس فارم کو بھر تو دیں گے مگر آپ payment تبھی receive کر سکیں گے جب آپ کے سو ڈالر ہو جائیں گے اس طرح کینڈا میں سو ڈالر ہیں اسٹریلیان سو ڈالر ہیں یو یورو میں ستن ہیں ساٹھ بھی ہیں تو یہاں پہ گیٹ پیڈ میں آپ کے پروائیڈ آپ کے پاس ٹیکس انفرمیشن بھری ہونی چاہیے آپ کے پرسنل انفرمیشن بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے آپ کا سیٹ اپ کمپلیٹ ہونا چاہیے اور آپ کو سو ڈالر سے پلس آپ کے ایڈسنس میں ہونے چاہیے تب ہی آپ پہ یہاں سے ایڈسنس سے لے سکیں گے ایڈسنس آپ کو ففٹی فائی پرسنٹ پیج دیتا ہے مونٹیزیشن اگر جو آپ کے چینلز پر اون ہیں تو یہ بہت اچھی ارننگ دیتا ہے ایم سین کی نسبت لیٹس ٹیک اٹھو ایڈسنس اکاؤنٹ اب بہت ہمارا سارا ایڈسنس بن گیا سب سے اوپر ہمیں یہ نظر میں آتا ہے ہماری ایکاؤنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے ہوم پی چار سو چھبیس ڈالر بنے جیسے لاسٹ پیمنٹ کو کیا تھی اور ریپورٹس اب کیا کرتے ہیں یوٹیوب کے انیلیٹکس زیادہ تر یوٹیوب کے اندر چلے گئے ہیں اور ایڈسنس میں صرف بیسک انفرمیشن یہ یوٹیوب کے نظر آ رہی ہوتی ہے تو لاسٹ پیمنٹ ہوگی آپ کا بیلنس ہوگا اور جب آپ ایڈسنس میں پیسے ارنبو ہوتے ہیں اور فرض کرو آپ کے جون میں سو بنے ہیں تو آپ کو جولائی کی ساتھ اور بارہ میں جائیں گے ایڈسنس میں اور آپ کو ملیں گے اکیس سے چھبیس تاریخ تک آپ کے بینک میں سو آپ کو سمجھ چکے ہوں گے مطلب کہ آپ کی جون کی پیمنٹ جولائی چھبیس کو ملے گی ایک مینہ چھبیس دن بعد پیمنٹ ملتی ہوتی ہے اور اکیس سے چھبیس تک آپ کے بینک میں پیسے ٹرانسفر کر دی جاتے ہیں تو یہ تو سارا کا سارا ٹور تھا ایڈسنس کا یہ بھی ایک نشان ہے جب آپ کو سارا کا سارا پیسہ دے دیا جائے گا تو اس کے اندر آپ مطلب وہاں پر صفر صفر ہو جائے گا جہاں پر آپ چاہ سو چھبیس لکھا یہاں پر بلکل صفر ہو جائے گا انکلوڑنگ اپر ایمپورن انفرمیشن یو آریسی کریٹر ویو یور پیمنٹ سائن مینج یور پیمنٹ سائٹنگ پیمنٹس میں آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں اپنا بینک اکاؤنٹ ایٹی سی ایٹی سی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کہ یہ آپ یوٹیوب کے اندازہ سے چھو ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی ایپ ہے کوئی ویب سائٹ ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں خوبصور ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک